لاہور ہائی کورٹ نے رانہ سناؤلہ کو حراسہ کرنے سے روپتے ہوئے نیب سے جواب طلب کر لیا ہے رانہ سناؤلہ نے الزام لگایا کہ نیب والے چائے پر بلا کر گرفتار کر لیتے ہیں اس پر جچ نے ریمارکس دیئے کہ چائے پر تو ابھی نندن کو بھی بلایا تھا لاہور ہائی کورٹ میں مسلم لیگ نون کے رہنمار رانہ سناؤلہ کی نیب تحقیقات کے خلاف دائر درخواست پر سمات ہوئی جسٹس علی باقر نچفی کی سربراہی میں دورکنی بینچ نے سمات کی وکیل رانہ سناؤلہ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ پہلے میرے موقع پر منشیات اور اب کرپشن کے ذریعے اساسے بنانے کا الزام لگایا جا رہا ہے اور زمانت پر رہائی کے بعد اب نیب نوٹس دے رہا ہے جبکہ دو ریاستی ادارے اساسوں پر انکوائری نہیں کر سکتے عدالت نے اس تفسار کیا کہ نیب بتائے کہ ایک ہی اساسے کی دو ادارے کیسے تفتیش کر سکتے ہیں اس پر نیب روسیکیوٹر نے کہا کہ یہ انکوائری رانہ سناؤلہ کی رہائی سے پہلے سے چل رہی تھی جسٹس علی باقر نشفی نے کہا کہ این ایف اور نیب کے اختیارات مختلف ہیں نیب اپنے اختیارات سے تحقیقات کر رہا ہے تو غلط کیا ہے رانہ سناؤلہ نے کہا کہ نیب والے چائے پر بلاتے ہیں اور گرفتار کر لیتے ہیں عدالت نے کہا کہ چائے پر تو ابی نندن کو بھی بلایا تھا جج کے ریمارکس پر کمرہ عدالت قہقہوں سے گونج اٹھا عدالت نے کہا کہ رانہ سناؤلہ کو گرفتاری کا خدشہ ہے تو زمانت دائر کر سکتے ہیں عدالت نے نیب کو رانہ سناؤلہ کو حراسہ کرنے سے بھی روک دیا عدالت نے نیب سے جواب طلب کرتے ہوئے رانہ سناؤلہ کو حراسہ کرنے سے روک دیا اور سمات پچیس مارچ تک ملتوی کر دی